اسلام علیکم دوستو ایف ایم سی ڈے ہے آنے والے گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ ابھی یعنی کہ جب میں ویڈیو ملا رہا ہوں دس بجے ہیں گیارہ مجھے پاکستان ٹائم کے مطابق ایف ایم سی جو ہے نا وہ سٹیٹمنٹ آنے والی ہے اس کے فیڈ کے منٹس آنے والے ہیں اور مارکیٹ جو ہے نا اس وقت آپ کو پتہ ہے بی ٹی سی ستائیس ہزار کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ نیکسٹ ایف ایف ایم سی میں کیا ہونے وال ہے جو ریٹ ہے نا وہ یو ایس جو ہے نا یو ایس سے چاہتا ہے کہ ریٹ ہے جو ہے نا وہ انکریس نہ کیا جائے تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا اس کا یہ ایفیکٹ ہوگا کہ مارکیٹ سائیڈ وے ہی چلے گی تھوڑا سا شاید ڈمپ ہو یا تھوڑا سا پمپ ہو کے ڈمپ ہو جائے یعنی کہ اوورال موٹی بات چھوٹی سی ویڈیو میں موٹی موٹی بات کر کے آپ کو میں جو ہے نا وہ اجازت چاہوں گا آپ سے جو ایکسپیرینس ہے میرا اگر یہ بات جو ہے نکل آئی ہے نا باہر کہ ڈیو ایس سے جو ہے نا وہ اپنا انٹرسٹ ریڈ نہیں بڑھانا چاہ رہا تو اب ہوگا کیا اب یہ ہوگا مارکیٹ سائیڈ وے چلے گی تھوڑی سی مومنٹ آپ کو نظر آ سکتی ہے اوپر اپ اپ این ڈاؤن میں آپ کو رینجز بھی بتا دیتا ہوں بی ٹی سی کہاں سے کہاں تک مومنٹ کرنے جا رہا ہے اٹھائیس ہزار پانچ سو اپ مومنٹ ہے میکسیمم یہاں تک ہے ہو سکتا ہے انتیس ہزار کو ٹچ کر جائے اگر ڈالر ویک ہوا تو جو کہ مشکل ہی لگ رہا ہے اگر نیچے ڈاؤن سائیڈ کریں تو چھبیس ہزار پانچ سو ہے چھبی ہزار دو سو اگر آپ کو چھبیس ہزار دو سو ملے تو جو بھی کوئنز ہیں آرٹس ہیں بی ٹی سی ہے اس میں بائی کی انٹری آنکھیں بند کر کے ڈالی جا سکتی ہے اگر اٹھائیس ہزار پانچ سو ملے یا انتیس ہزار سمتنگ ملے تو سیل کی انٹری فیچر ٹریڈرز کے لیے بہترین ہوگی وہاں سے اس کو سیل کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس نے آنا وہیں کا وہیں ہے جہاں یہ اس ٹائم موجود ہے ستائیس ہزار اس کو ہورڈ بھی کر سکتا ہے اگر � سا ویک آتا ہے انٹریسٹیں نہیں بڑھاتے تو سائیڈوے بھی آ جاتا ہے ڈالر پر اتنا افریکٹ نہیں بڑھے گا تو پھر یہ ستائیس ہزار ہورڈ کرے گا تھوڑا سا یہ اپ جائے گا اسے ستائیس ہزار لگا دے تو لیکن ایڈ تینڈ کیا ہوگا کل تک جو نارمل ہو کے بلکہ رات کلوزنگ تک ہی نارمل ہو جائے گا کام نہ بھی ہوا تو کل جو ہے نارمل ہو کے یہی پرائس نظر آئے گی لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ مارکیٹ جو ہے نا نا وہ پمپ کرتی نظر آ رہی ہے مجھے کہ یہ پمپ کرے گی مارکیٹ جو لگ رہا ہے باقی میرا ایک گیس ہے یہاں دوستو آپ کو بتا دوں میرا جو ایکسپیرینس ہے نا یہ یہی بتاتا ہے کہ جو ایف ایم جو یہ فنڈمنٹل نیوز ہوتی ہے نا اس میں گیس ہی کیا جا سکتا ہے اس میں انڈر پرسنٹ کوئی بھی نہیں بتا سکتا جو لوگ بتاتے ہیں ایسے ہوگا اگر ویسے ہو جاتا تو کل کو وہ پوسٹر لگانا شروع کر دیتے ہیں اور کل کو وہ بتانا شروع کر دیت ہے تو وہ پھر خوموش رہتے ہیں تو یہ چیز ہے ایک ایک ہی بات تو صحیح ہو نہیں ہوتی ہے یا 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 سیل ہونا ہے یا بائے ہونا ہے کچھ نہ کچھ تو ہونا ہوتا ہے نا دو چیزیں ہوتی ہیں تھرڈ چیز تو ہے نیس میں وائے ڈبل جی میں نے آپ لوگوں کو کوئن بتایا آج کی ویڈیو اگر کسی نے صبح والی نہیں دیکھی تھی دے سکتے ہیں ٹونٹی سین پر تب یہ تھا میں نے کہا جن لوگوں نے میرے کہنے پر پی وائی آر کوئن بائی کیا ہوا ہے تو ان کے لیے جو ہے نا وہ اس کو نک ڈال کے اس میں انٹری ڈال لیں یہ ایک ایک بونس کے لیے آپ کو بتایا تھا تاکہ وہ راضی ہو جائیں کہ یار آپ کے کہنے پر لیا تھا تو الحمدللہ سیون ایٹھ پرسنٹ اس یہ اپ گیا ہے تو ہیوج پروفٹ انہوں نے کمایا ہے اب اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی آہ فیوجر ٹریل لگی ہوئے تو آپ فلحال اس کو کلوز کرنے ایف ایم سی آنے والی ہے ہونے والی منٹس شروع تو مارکٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مومنٹ کرتی ہے کوئی پتہ نہیں ہے بھئی کیا ہونے والا ہے لیکن میری جو پیٹکشن رینج میں نے بتایا دی چھویس ہزار پوائنسو سے لے کر یہ ڈاؤن ہے اور ٹھائس ہزار پوائنسو یہی رینج میٹی سی کرے گی کوئی اوپر نہیں اتنا کوئی اتنا زیادہ ڈاؤن نہیں مجھے نہیں لگتا کہ اتنی زیادہ مومنٹ ہوگی سا ہی مارکٹ دو چار منٹ کے لیے بہت ہی لے گی یا گیارہ بجے پورے اور پھر اس کے بس آڑے گیارہ لیکن اتنا خاص وہیں کہ وہیں آ جائے گا کام اس لیے احتیاط کیجئے بھی الائٹ ٹریڈنگ نہ کیجئے مارکٹ کو سیٹل ہونے دیجئے بارہ گھنٹے ویٹ کر کے ٹریڈ کیجئے گا پھر تھوڑا سا آپ کو مزا آئے گا ٹرینڈ کا میں مزید ویڈیو بھی بنا دوں گا نلسز کر کے ٹھیک ہے ایوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ایک الائٹ تھا یہ ایک نیوز تھی جو مردی سمجھ لیں تو اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کی جگہیں ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ